بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران عمر ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو خواتین و حضرات آج ہم بنائیں گے بیسن کی تگاری بیسن کی تگاری بیسن سے بننے والی ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ اور انوکھی ریسپی ہے جو بڑی ہی مزیدار بنتی ہے زمانہ قدیم میں اس ریسپی کو بہت پسند کیا جاتا تھا اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں سپیشلی انڈیا یا پنجاب کے گاؤں میں تو آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ بیسن سے یہ بننے والی ریسپی بڑی کمال کی بنتی ہے اور ہمیری ہمیشہ سے یہی کوشی رہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اس چینل پر کچھ مزیدار انوکھا اور مزیدار شیئر کیا جائے جو بنانے میں بھی آسان ہو اور زیادہ جے پی بھارانہ ہو تو اس ریسپی کو آج آپ نے لازمی گھر میں ٹرائے کرنا ہے آپ کو ایک اچھی اور ڈیفرنٹ چیز کھانے کو ملے گی تو چلیں جی سب سے پہلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن کی تگاری بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں بھلیاں آپ ان کو بیسن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بزار سے یہ بنی بنائے بھی ملتی ہیں آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں اس طرح لمبائی والی آپ نے بھلیاں لے لینے ہیں یہ ہے دو سو گرام چلیں جی سب سے پہلے اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون بھر کے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ سبز مرچ اور سبز دھنیا تھوڑا تھوڑا سا کار کے آپ نے یہ بھی ڈال دینا ہے سبز مرچ سبز دھنیا کے بعد اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ کٹا ہوا ادرک اور لسن ایک کھانے کا چمچ بھر کے موٹا موٹا سا کوٹ لے گی چلی جی اب اس کے ساتھ اس میں ڈال لیں گے یہاں پہ ایک بڑا کپ بھر کے دہی کا دہی آپ نے فریش استعمال کرنا ہے پانی والا دہی استعمال اس میں نہیں کرنا اگر آپ بزار سے دہی خریدتے ہیں تو اس میں پانی ہوتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے پانی کو پہلے نچوڑ لینا ہے اب یہاں پہ ان تمام چیزوں کو تو آپ نے دہی کے ساتھ ایسے مکس کر لینا ہے بلکل آسانی کے ساتھ یہ بننے والی ریسپی ہے بلکل نیو ریسپی ہے تو آپ اس کو گھر میں بنائیے گا اس گھرمی کے موسم میں یہ آپ کو پسند آئے گی اس کو مکس کر کے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ایک کڑائی میں ڈالیں گے گھیہ یا ککنگ آل جس میں بھی آپ گھر میں ریسپیز بناتے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا زیرہ کیونکہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے گھرم نہیں کرنا زیرہ ڈالنے کے بعد تقریباً یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو جو چیزیں ہم نے مکس کر کے رکھی ہوئی تھے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی اچھے طریقے سے بھلیوں کے اندر تک گیا چلا ہے بھلیاں سوفٹ ہو دی ہیں پانی سے آپ نے اس کو دیگو کے نہیں رکھنا اس ریسپی کے لیے سپیشن بلکل ہلکی آنچ پہ ایسے اس کو مکس کر دینا ہے اور آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کو فرائے کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہم نے ان کو فرائے کیا ہے تو دہی نے یہاں پہ اپنا پانی چھوڑ گیا ہے جب اس طرح سے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے نا تب اس میں آپ نے پیسٹ کے ایک آڈنگ نمک ڈال دینا ہے دہی کے ساتھ ہی آپ نے نمک شامل نہیں کرنا ورنہ دہی کا مضا حرام ہو سکتا ہے چلیں نمک ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تین ٹیماتر کے آپیس کے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کی جگہ پہ آپ ٹیماتر پیورے یا کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں فریش ٹیماترز تیسٹ اچھا آئے گا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بیسن سے ہمارے گھروں میں بہت ساری ریسپیز بنائی جاتی ہیں پکوڑے بنائی جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں بیسن کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بیسن کی تگاری بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم گھروں میں بنتی ہے تو آپ اسے بنائیے گا اس طریقے سے آپ کو ایک نئی اور مزدار چیز کھانے کو ملے گی ٹیماتر ہم نے ڈال دیئے ہیں اور ٹیماتر کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا دنیا یہ تقریباً جائے گا ایک کھانے کا چمک بھرتی ہلکی آنچ کریں گے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو مزید پکائیں گے چھے سے ساتھ منٹ کریں گے تو مزید سات منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ چیک کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کیا ہی زبردست کلر آیا ہے اور ایک نئی چیز آپ کو کھانے کو ملے گی دیکھیں اس کے اندر جو ہم نے ٹیماتر اور دہی کے ساتھ مسالہ بنایا ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ سی ایک آئیٹم آپ کو کھانے کو ملے گی تو آپ یہ بھی بنائیے گا یہ آپ کو اچھی لگے گی سپیشلی آپ اس گرمی کے موسم میں ایک دفعہ دوپہر میں بنا کے اس کو ٹرائے کریے گا یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گی ایک ڈیفرنٹ اور نئی چیز ہے ابھی یہ مکمل طور پر تیار ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو ٹرائے نہیں کرنا ورنہ یہ پھولنا شروع ہو جائیں گی دھنیا ڈال دوں گا اس میں خوبصرا کٹا ہوا اچھی طرح دہو کے واش کرتے ہیں بہترین یہاں پر بیسن کی تگاری بن کے تیار ہوگی ہے فلیم آف کریں گے اور آپ سے ملیں گے فائنل لوک میں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بیسن کی تگاری کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے سپیشلی جو اس کے اندر مسالہ تیار کیا گیا نا دہی اور ٹماتر سے وہ بڑی کمال کی چیز تیار ہوئی ہے اور دیکھیں یہ کتنی مزے کی ہے اور سپیشلی یہ چھوٹی چھوٹی بیسن کی تگاریاں دیکھیں یہ مکس نہیں اوپی ہوئی آپس میں یہ بلکل کھڑی کھڑی سی ہیں اسی نے سارا انجوائی کروانا ہے مزا دینا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا سیمپل سادھا سی ریسپی ہے پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو کمٹ بکس میں آپ نے مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کس شہر کس گاؤں کس ملک سے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں کل پھر ملیں گے ایک بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ